محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی مبارک ہستی نہ کسی تعارف کی محتاج ہے اور نہ کسی تعریف کی دست نگر ان کی حقیقی تاریخ ان کے تلامزہ اور معاثر علمی کی صورت میں ہما وقت نمائع اور چشم دید ہے اس امت مرحومہ میں لاکھ علماء اور فضلہ پیدا ہوئے اور اپنے نورانی آثار دنیا کے لیے چھوڑ گئے لیکن ایسی ہستیاں معدود چند ہیں جن کا فیض عالمگیر اور محبوبیت عام قلوب کی امانت ہو اور جن کے علم کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی امت نے استفادہ کیا ہو حضرت امام العصر علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہستی انہی مبارک اور معدود چند ہستیوں میں سے ایک ممتاز ہستی ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے اور صدیوں کو علم و فضل سے رنگین کر جاتی ہے حضرت کا علم اگر متقدمین کی یاد تازہ کرتا تھا تو ان کا عمل سلف صالحین کو زندہ کیے ہوئے تھا علم حافظہ تقویٰ و طہارت اور زہد و قنات مثالی تھی علمی حیثیت سے ان کے تلامزہ ان کو چلتا فرتا قطب خانہ کہا کرتے تھے حضرت شاہ صاحب لولاک کشمیر کے رہنے والے تھے ستائی شوال بارہ سو بانوے ہجری مطابق نومبر اٹھارہ سو پچھتر عیسوی کو سادات کے ایک معزز علمی خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی یہ خاندان اپنے علم و فضل کے لحاظ سے کشمیر بھر میں ممتاز خاندان سمجھا جاتا تھا ساڑھے چار سال کے عمر میں اپنے والد بزرگوار مولانا سید معظم شاہ سے قرآن مجید شروع کیا غیر معمولی ذہانت اور ذکاوت اور بے پناہ قوت حافظہ ابتدائی عمر سے موجود تھی چنانچہ دیڑ سال کی قلیل مدت میں کتاب اللہ کے ساتھ فارسی کی چند ابتدائی کتابیں ختم کر کے علوم متداولہ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے ابھی بمشکل چودہ سال کے عمر تھی کہ حصول علم کے جذبے بے پایا نے ترک وطن پر آمادہ کر دیا تقریباً تین سال ہزارہ کے مدارس میں رہ کر مختلف علوم و فنون میں دسترس حاصل کی مگر دیوبند کی شہرت نے مزید تکمیل کے لیے بے چین بنا دیا چنانچہ تیرہ سو گیرہ ہجری اٹھارہ سو چورانوے عیسوی میں دیوبند تشریف لائے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مسند صدارت پر متمکن تھے استاذ نے شاگرد کو شاگرد نے استاذ کو پہلی ہی ملاقات میں پہچان لیا کتب موقف آلے کے بعد حدیث و تفسیر کی کتابیں شروع کی اور چند ہی سال میں دار العلوم دیوبند میں شہرت و مقبولیت کے ساتھ ایک امتیازی شان حاصل کی پھر تیرہ سو چودہ ہجری تک حدیث و تفسیر اور فنون کی آلہ کتابوں سے فارغ ہو کر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوز سے بھی مستفیض ہوئے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے آپ کو شرف خلافت بھی حاصل ہوا دار العلوم سے فراغت کے بعد آپ نے مدرسہ امینیہ دہلی میں کچھ دنوں فرائز تدریس انجام دیے تیرہ سو بیس ہجری مطابق انیس سو تین عیسوی میں کشمیر چلے گئے وہاں اپنے علاقے میں فیض عام کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا تیرہ سو تیئیس ہجری مطابق انیس سو پانچ عیسوی میں حج بیت اللہ کیلئے تشریف لے گئے کچھ مدت تک حجاز میں قیام رہا اور وہاں کے کتب خانوں سے استفادے کا موقع ملا تیرہ سو ستائیس ہجری مطابق انیس سو نو عیسوی میں آپ دیوبند تشریف لائے ذر شیخ الہن رحمت اللہ علی نے آپ کو یہاں روک لیا تیرہ سو تین تیس ہجری مطابق انیس سو پندرہ عیسوی کے آواخر میں جب شیخ الہن نے سفر حجاز کا قصد کیا تو اپنی جانشینی کا فخر شاہ صاحب کو بخشا دارل علوم کی مسند صدارت پر تقویباً بارہ سال تک جلوہ افروز رہے تیرہ سو چھیلیس ہجری مطابق انیس سو ستائیس ایسوی کے آوائل میں احتمام دارلوم سے بعض اختلافات کے باعث آپ فرائز صدارت سے دست کش ہو کر گجرات کے مدرسہ دھابیل میں تشریف لے گئے اور تیرہ سو اتیاون ہجری مطابق انیس سو بتیس ایسوی تک وہاں درس حدیث کا مشغلہ جاری رہا اگر شیخ الہن رحمت اللہ علی نے دارل علوم کا غلغلہ چار دانگی عالم میں بلند کیا تو حضرت شاہ صاحب نے مسند تدریس پر رونت افروز ہو کر عالم اسلام کو علم دین کی روشنی سے منور کر دیا وہ علم حدیث میں عدیم النظیر محدث علوم فقہ میں فقیح آزم اتباع شریعت میں صلحہ سلف کا نمونہ تھے تو معرفت الہی میں جنید وقت اور شبلی آثر ان کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے لیے موجب تقویت تھا اسلامی دنیا نے اس قدر وسیع العلم اور بعمل علماء بہت کم پیدا کیے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علی اگر ایک طرف اپنے معاصرین میں تباہور علمی کے لحاظ سے عدیم النظیر تھے تو دوسری جانب زہد و تقوی میں بھی ان کی ذات بے مثل تھی وہ ایک باکمال مفسر محدث اور فلسفی تھے آدمی کا ایک کمال کا ہونا بھی کم نہیں ہوتا مگر ان کی دستار کمال میں متعدد لال آویزہ تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کے وجود سے علمی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا تھا تشنگان علوم کی جس کثیر تعداد نے اس بحر العلوم سے سیرابی حاصل کی وہ آپ اپنی مثال ہے مشرق وسطہ سے لے کر چین تک ان کے فیضان علم کا سیلاب موجے مارتا رہا اور ہند و بیرون ہند کے ہزاروں تشنگان علوم نے اس سے اپنی پیاس بجائی غیر منقسم ہندوستان، عرب، ایران، عراق، افغانستان، چین، مصر، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا اور ملیشیا میں بکسرت آپ کے تلامیزہ فیلے ہوئے ہیں دارالعلوم میں آپ کے زمانے قیام میں 809 طلبہ نے دور حدیث سے فراغت حاصل کی حضرت شاہ صاحب کو قدرت کی جانب سے ایسا عادم النظیر حافظہ بخشا گیا تھا کہ ایک مرتبہ کی دیکھی ہوئی کتاب کے مضامین و مطالب تو در کنار عبارتیں تک ماں صفحات و سطور کے یاد رہتی تھی جو بات ایک مرتبہ کان یا نگاہ کے راستے سے دماغ میں پہنچ گئی وہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتی تھی اور دوران تغریر بے تقلف حوالے پر حوالے دیتے چلے جاتے تھے اسی کے ساتھ مطالعہ کا اس قدر شوق تھا کہ جملہ علوم کے خزانے ان کے دامن جستجو کی وساطوں کو مطمئن اور تشنگی علم کو سیراب نہ کر سکتے تھے قسرت مطالعہ اور قوت حافظہ کے باعث گویا ایک متحرک کتب خانہ تھے سیاہ ستہ کے ساتھ ساتھ اکثر کتابیں تقریباً نو کے زبان تھی تحقیق طلب مسائل جن کی جستجو اور تحقیق میں عمرے گزر جاتی ہیں سائل کے استفسار پر چند لمحوں میں اس قدر جامعیت کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ اس موضوع پر سائل کو نہ تو شبہ باقی رہتا تھا اور نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت پھر مزید لطف یہ کہ کتابوں کے ناموں کے ساتھ صفحات سطور تک کا حوالہ بھی بتلا دیا جاتا تھا وہ ہر ایک علم و فن پر اس طرح برجستگی کے ساتھ تقریر فرماتے تھے گویا ان کو تمام علوم مستحضر ہیں دوران تقویر بے شمار کتابوں کے حوالے بلا تکلف دیتے چلے جاتے تھے حتیٰ کہ اگر کسی کتاب کے پانچ پانچ اور دس دس ہواشی ہوتے تھے تو ہر ایک کی عبارت بقید صفحہ و سطر یاد ہوتی تھی احادیث کا تمام زخیرہ اور ان کی صحت اور عدم صحت کے متعلق طویل و عریض بحثیں رواد کی مدراج و مطارب نو کے زبان تھے مشہور و معروف کتب خانوں کے اکثر مخطوطات نظر سے گزر چکے تھے اور ہر طرح حافظے میں موجود تھے کہ گویا آج ہی ان کا مطالع کیا ہے آپ کا مطالع محض علوم شرعیہ تک ہی محدود نہ تھا بلکہ جس فن کی بھی کتاب ہاتھ میں آتی اس کا شروع سے آخر تک ایک مرتبہ مطالع ضرور فرما لیتے تھے اور جب کبھی اس کے متعلق بحث چھڑ جاتی تو اس کتاب کے مندرجات کو اس طرح حوالوں کے ساتھ بیان فرما دیتے کہ سننے والے حیران و ششدر رہ جاتے ایک مرتبہ کسی شخص نے علم جفر کے مشکل ترین مسائل حل کرنے کے لیے پیش کیے شاہ صاحب نے حسب معمول برجستہ جوابات کے ساتھ متعدد کتب کے حوالے دے کر بتلا دیا کہ فلان فلان کتابوں کی جانب رجوع کیا جائے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حافظہ غضب کا تھا شیخ ابن حمام کی مشہور کتاب فت القدیر جو آٹھ زخیم جلدوں میں ہیں ان کا مطالعہ بیس دن میں اس طرح کیا تھا کہ فت القدیر کی کتاب الحج کی تلخیص بھی ساتھ ساتھ کرتے گئے تھے اور ابن حمام نے صاحب ہدایہ پر جو اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات بھی لکھتے گئے ایک مرتبہ دورا نے درس فرمایا کہ اب سے چھبیس سال پہلے میں نے فت القدیر کا مطالعہ کیا تھا اب تک دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور آج بھی اس کا جو مضمون اور بحث پیش کروں گا اگر تم مراجات کرو گے تو تفاوت بہت کم پاؤ گے یہ ایک واقعہ ہے اس طرح کے واقعات ان کی زندگی میں بے شمار ہیں شائر مشرق علامہ اقبال مرحوم کو شاہ صاحب سے بڑا تعلق تھا اور اکثر علمی مواحث میں ان سے رجوع کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ اسلامی مسائل کی تدوین جدید کیلئے شاہ صاحب سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہے علامہ اقبال مرحوم کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسلام سے جو شغف پیدا ہو گیا تھا اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے پیزان صحبت کو بھی بڑا دخل حاصل ہے علامہ موصوف نے اسلامیات میں شاہ صاحب رحمت اللہ علی سے بہت کچھ استفادہ کیا تھا چنانچہ علامہ اقبال مرحوم آپ کا بے حد احترام کرتے تھے اور عقیدت و محبت کے جذبات کے ساتھ شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے علوم نقلیہ اور اقلیہ کے علاوہ علم تصوق پر بھی ان کی نظر مبصرانہ تھی مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علی نے شاہ صاحب کی وفات پر معارف میں لکھا تھا ان کی مثال اس سمندر کسی تھی جس کی اوپر کی سطح ساکن لیکن اندر کی سطح موتیوں کے گران قیمت خزانوں سے معمور ہوتی ہے وہ وساط نظر، قوت حافظہ اور قسرت حفظ میں اس عہد میں بے مثال تھے علوم حدیث کے حافظہ و نقطہ شناس، علوم عدب میں بلند پایا معقولات میں ماہر، شہر و سخن سے بہرمند اور زود و تقوی میں کامل تھے مرتے دم تک علم معرفت کے اس شہید نے قال اللہ و قال الرسول کا نعرہ بلند رکھا مصر کے مشہور زمان عالم سید رشید رضا جب دیوبن تشریف لائے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو بے ساختہ بار بار کہتے تھے ما رأیتو مثل حاضر استاذ الجلیل میں نے اس جلیل قدر استاذ جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا بہرحال دارلوم کی یہ خوش قسمتی تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بعد صدارت تدریز کا کام آپ کے سبرد ہوا بقول مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے زمانے میں طلبہ کی استعداد میں بڑا انقلاب ہوا اور اچھے اچھے مستعید طلبہ آپ کے حلقے در سے مستفید ہو کر اٹھے ملکی سیاست میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار تھے مسلمانہ نے ہند میں صحیح اسلامی زندگی پیدا کرنا علماء کا اولین فریضہ سمجھتے تھے جمعیت علماء ہند کے آٹھوے سالانہ اجلاس مناقضہ پشاور کا بصیرت افروز خطبہ صدارت اس کا روشن ثبوت ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نفحت الانبر کی تقریز میں لکھا ہے میرے نزدیک اسلام کی حقانیت کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل حضرت مولانا انور شاہ کا وجود بھی ہے اگر اسلام میں کوئی کجی ہوتی تو مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ یقیناً اسلام کو تر کر دیتے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات پر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تازیتی تقریر میں فرمایا تھا کہ مجھ سے اگر مصر شام کا کوئی آدمی پوچھتا کہ کیا تم نے حافظ ابن حجر اسقلانی شیخ تقیدین بن دقیق العید اور سلطان العلماء شیخ عزددین ابن عبدالسلام کو دیکھا ہے تو میں استیارہ کر کے کہہ سکتا تھا کہ ہاں دیکھا ہے کیونکہ صرف زمانے کا تقدم و تاخر ہے اگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی چھٹی یا ساتھوی صدی میں ہوتے تو ان کی خصوصیات کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ہی مرتبے میں ہوتے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ہزار سے زائد طلبہ کو درس حدیث دیا اور جن میں ممتاز تلامیزہ میں برے صغیر کے مشاہیر علماء یہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفی دیوبندی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی مولانا سید بدر عالم میرٹی مولانا مناظر احسن گیلانی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی علامہ محمد یوسف بن نوری مولانا عبدالقادر رائے پوری مولانا عبدالرحمان کامل پوری مولانا مفتی عتیق الرحمان عثمانی مولانا حامد الانصاری غازی مولانا سعید احمد اکبر آبادی مولانا حمید الدین فیض آبادی مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی مفتی محمد نائیم لدھیانوی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی مولانا منظور احمد نومانی وغیرہ رحمہم اللہ تعالی حضرت علمہ کشمیر رحمت اللہ علی نے متعدد علمی و تحقیقی تصنیفی یادگارے بھی چھوڑی ہیں درس حدیث کی تقریر کی جامعیت کا اندازہ فیض الباری سے کیا جا سکتا ہے جو صحیح بخاری کی تقریر ہے اور چار زخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے اور بخاری کی مشہور شروع میں سے ایک ہے ترمیزی کی شرع حرف شدی میں بھی آپ کی درسی تقریر کا مجموعہ ہے آپ کی کتاب مشکلات القرآن اپنے موضوع پر ایک نادر اور بے مثال کتاب سمجھی جاتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی فتنہ انگیز تحریک کے خلاف نظرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی اور ان کے لائک شاگردوں کی علمی و عاملی مسائی قابل ست تحسین ہے ان حضرات نے ختم نبوت تکفیر اور دیگر اسلامی فکری موضوعات پر قابل قدر مواد اکھٹا کر دیا اور علمی طور پر قادیانی کو لا جواب کر دیا مختلف اسلامی مباحث پر عربی اور فارسی میں ایک درجن سے زائد تصانیف جو نہایت مارکت العرہ مسائل پر مشتمل ہے زیور تباہ سے آراستہ ہو چکی ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی کی کچھ کتابوں کے نام یہ ہے فیض الباری شرع بخاری عرف الشذی علی جامعی الترمزی مشکلات القرآن نیل الفرقدین فی مسئلت رفع الیدین بست الیدین لنیل الفرقدین فصل الخطاب فی مسئلت ام الكتاب ذرب الخاتم علی حدوث العالم خزائن الاسرار اکفار الملحدین التصریح بما تواتر فی نزور المسیح تحیت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام عقیدت السلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین کشف السطر عن صلاة الوطر وغیرہ دھابیل میں چند سال قیام فرمانے کے بعد آخر میں امراض کی شدت سے مجبور ہو کر دیوبند جس کو آپ نے اپنا وطن بنا لیا تھا چلے آئے تھے دیوبند ہی میں تین سفر المظفر تیرہ سو باون ہجری اٹھائیس مائی انیس سو تینتیس عیسیوی کو ساٹھ سال کی عمر میں رہلت فرمائی قبر مبارک عیدگاہ کے قریب ہے مولانا محمد یوسف بنوری نے نفحت العمبر میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں یہ کتاب عربی میں ہے دوسری کتاب حیات انور اردو میں ہے حیات انور مختلف حضرات کے مضامین کا گرہ قدر مجموعہ ہے الانور اور نقش دوام بھی آپ کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے